موسیقی فرنڈ آج کا دن پورے انڈیا کے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن ہے کیونکہ آپ اور ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے ریتک روشن اور ٹائگر شوف کے فینز کی ایکسائٹمنٹ کا آج کے دن پر جی ہاں فرنڈ ہم اس مووی کی بات کر رہے ہیں جو نہ تو دوم فور ہے نہ ہی فائٹر ہے نہ ہی ریتک ورسیز ٹائگر ہے اس مووی کا ٹائٹل اناؤنس کر دیا گیا ہے وار فلم کا نام ہے اور سیکنڈ اکتوبر 2019 کو ہی ریلیز کی جائے گی سنما گروں پر اور آج کے دن پر اس کا ٹیزر بھی لانچ کر دیا گیا ہے یش راج فلم کے بینر تلے بنی اس بڑی مووی کا جی ہاں فرنڈ ریتک روشن اپنی مسکلر بارڈی کے ساتھ ٹائگر شوف کے ساتھ بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور 54 سیکنڈ کا یہ ٹیزر آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی بور نہیں ہونے دے گا اور نہ ہی پل کے جپکنے کا موقع دے گا آج کا دن سچ میں ایک بہت بڑا دن ہے کیونکہ ریتک روشن کے فین اور ٹائگر شوف کے فین پچھلے کچھ سالوں سے انتظار کر رہے تھے اس مووی کا کہ کب اس کا ٹائٹل اناؤنس کر دیا جائے کب اس کا ٹیزر دیکھنے کو ملے اور یہ سب کچھ آج آپ کو دیکھنے کو مل چکا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کرنا ہوگا آپ کو لائک اس ویڈیو کو اگر آپ ریتک روشن اور ٹائگر شوف کے فین ہیں اور صرف یہی نہیں آپ سبسکرائب اگر کر چکے ہیں مووی کا آنٹ کو تو بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ سب سے پہلے جانکاری پہنچے آپ کے پاس نوٹیفکیشن کے تھرو پچھلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں سدارت انانز کی ڈیریکشن میں بننے والی یہ مووی جس کا بڑی ہی بے سبری سے انتظار کیا جا رہا تھا کیونکہ بہت بڑے بینر تلے اس مووی کو بنایا گیا یش راج فلم نے اس مووی کو پروڈیوز کیا دیتیا چوپڑا نے اس مووی پر پیسہ کھرچ کیا اب بات کرتے ہیں سٹارٹ کاسٹ کی کہ ریتک روشن اور ٹائگر شروف کس کے لیے بڑھیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ وانی کپور کو کاسٹ کیا گیا ہے ان دونوں سٹارٹ کے اپوزٹ اور یہ مووی کسی بڑی ایکشن مووی سے کم نہیں ہے یوں کہا جائے کہ بالی ووڈ کی 2019 کی سب سے بڑی ایکشن مووی جس میں وی ایف ایکس ہوگا جس میں ساؤنڈ ایف ایکس ہوں گے اور جس میں گزب کا ایکشن لڑائی جگڑا اور ماردار دکھائی جائے گی تو وہ مووی ریتک ورسیز ٹائگر یعنی کہ وار ہی ہے جس کا ٹائٹل بھی وار رکھا گیا ہے تو سنما گروں پر 2 اکتوبر کو شروع ہونے والی ہے وار لیکن بات کی جائے اس مووی کے ٹیزر کی تو 54 سیکنڈ کا یہ ٹیزر لانچ کیا گیا ہے جس کا آغاز ہی بڑے اچھے اور بڑیا طریقے سے شروع کیا جاتا ہے سب سے پہلے لوکیشنز دکھائی جاتی ہیں اور سڑکوں پر دوڑتی ہوئی دو بائکز دکھائی جاتی ہیں جس پر ایک طرف ہوتے ہیں ٹائگر شوف اور دوسری طرف رتک روشن سر جیہاں فینڈ یہ دونوں سٹار جو ایکشن میں ماسٹر سمجھے جاتے ہیں جو ڈانس میں ماسٹر سمجھے جاتے ہیں اور دونوں بالی وڈ کے ہینڈسٹرم سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اچھی لک اور فریک رکھتے ہیں ان دونوں کی فین فالونگ گلز اور گوائز دونوں میں بہت زیادہ ہیں اور ٹائگر شوف کو تو یوت آئیکن سمجھا جاتا ہے اور پھر اگر ٹیزن میں تھوڑا آگے بڑھا جائے تو ہمیں رتک روشن سر کی ایک جلک دیکھنے کو نظر آتی ہے جس میں وہ گاؤگلز پہنے ہوتے ہیں اور کیا ان کی باڈی دکھائی جاتی ہے اور یہ لوگ واقعی قابل طریف ہے اور پتہ لگتا ہے کہ کتنی محنت کی ہے انہوں نے اس مووی کے لیے ایک اچھی باڈی ایک اچھی شکل ایک اچھی فزیک اور ایک اچھی چال کے ساتھ ہمیں چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں رتک روشن سر اور پھر ٹائگر شوف کے سٹنٹس اور ان کی فارن کنٹریز کے روڈ پر چلاتی ہوئی بائیک کا منظر سب سے بڑیا رہتا ہے جیسا کہ ہم ٹام کروز کی مووی مشن ایمپاسیبل فال اوڈ میں بھی کچھ ایسا ہی سین دیکھ چکے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ رتک ورسیز ٹائگر مووی میں مشن ایمپاسیبل سے بھی بڑھ کر ایکشن سینز ہوں گے اور بڑیا کوریوگرافی بھی دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد وانی کپور کی ہارڈ لک دکھائی جاتی ہے اور پھر وہی سین دکھایا جاتا ہے جس کا ہم ذکر آپ سے پریویس ویڈیوز میں بھی کر چکے ہیں کہ رتک ورسیز ٹائگر ایک ایسی مووی ہے جس میں پہلی بار دکھایا جائے گا برب پر کارز دوڑتی ہوئی اس سینز کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کیے گئے تھے اور کیمراز کی موومنٹ کو بہت بہتر کیا تھا تاکہ اس سین پر آڈینس کلیپ دیئے بغیر نہ رہ سکے اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رتک روشن سر اور ٹائگر شوف ایک مووی میں آئیں اور ہمیں اس مووی میں بڑیا میوزک سونگ اور ڈانس دیکھنے کو نہ ملے ٹیزر میں تھوڑی سی جلک ڈانس کی بھی دکھائی جاتی ہے جس میں رتک روشن سر اور بانی کپور مووز لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بانی کپور رتک روشن سر کے ساتھ ہوں گی اس مووی میں اس کے بعد وہ لکاتی ہے جو اس ٹیزر کی جان ہے جی ہاں فرنڈ ٹائگر شوف کی لک جس میں وہ مشین گن چلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور تباہی ہی تباہی دکھائی جاتی ہے اس مووی میں مہنگی گارڈیاں استعمال کی گئی ہیں جو وارز میں استعمال کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ہیلیکپٹرز پر بھی فائٹ دکھائی جائے گی جو بڑیا رہے گا اور ایک بگ بجڑ مووی ہے یہ جس میں ایکشن ہوگا، تھریلر ہوگا، ڈراما ہوگا، رومینس ہوگا اور فائٹ ہی فائٹ رہے گی اور ہیلیکپٹرز سے کوتے ہوئے بھی دکھائی جائے گا اس کے بعد رتک روشن سر اور ٹائگر شوف دونوں میں فائٹ کے بہت سے سینز دکھائی جاتے ہیں جو کہ اس وقت آپ کی سکرین پر بھی موجود ہیں تو فینڈ اب آخر پر یہی کہیں گے کہ بہت مشکل ہو چکا ہے انتظار کرنا اس مووی کا کیونکہ اس کا ٹیزر اتنا شاندار، اتنا بڑیا، اتنا سوپرب، امیزنگ اور بہترین کٹ کیا گیا ہے تو اب دیکھنا یہی رہے گا کہ ٹائگر شوف اور رتک کی بیٹل میں کون جیتا ہے تو آخر پر ہم جاننا چاہتے ہیں اپنے ویوڈز کی رائے، اپنے سبسکرائبر کی رائے کہ وہ کس سٹار کی طرف ہیں لیتک روشن کے فین ہیں یا ٹائگر شوف کے فین ہیں کیونکہ دونوں سٹارز بہت ہی امیزنگ فائٹ کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں دونوں سٹارز کی اپنی اپنی فین فالوینگ اور اپنا اپنا سٹارڈم ہے اور یہ مووی باکس آفیس پر سبھی ریکارڈز کو بریک کرنے والی ہے اور اس مووی کے بارے میں یہ بات آسانی سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ مووی ریلیز ہونے سے پہلے ہی آل ٹائم بلاک بسٹر ہے تو آپ کا کیا ہے کہنا اس مووی کو لے کر اور کس کے فین ہیں اور سیکنڈ اکتوبر 2019 کا کتنا ہے انتظار نیچے دیئے گئے کومنٹ بوکس میں ہمیں اپنی ڈائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو اور جانکاری پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل مووی کا انڈر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ مووی کا انڈر لاتا رہے گا آپ کے لئے ریتک ورسیز ٹائگر یعنی کہ وار مووی سے جڑی سبھی جانکاری سو کلک کون سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن پار مو نیو اپڈیٹ